بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اردو نیوز چائنہ کے ملک کی ایک تازہ ترین خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین یہ وہ ملک ہے جہاں سے کرونا وبا کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد یہ وبا پھیلتے پھیلتے دو سو چھے ملکوں میں تجاوز کر گئی ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اس بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ چین کے شہر وہان کے حسطالوں میں اب کرونا کا کوئی بھی مریض نہیں ہے ناظرین کرونا وائرس سے دنیا میں اٹھائیس لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اس کرونا وبا کی وجہ سے لکمہ اجل ہونے والوں کی تداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی اور اگر ہم بات کریں برطانیہ کی تو برطانیہ میں مزید آٹھ سو افراد کی حلاقتوں کے بعد وہ پانچھوہ ملک بن گیا جہاں بیس ہزار سے زیادہ مواد ہو چکی ہیں سعودی عرب نے ماسوائے مکہ اور اس کے نواہی علاقوں کے حصوں سے کرفیو اٹھانے کا فرمان جاری کر دیا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں جزوی طور پر کرفیو اٹھانے کا بڑا فرمان جاری کر دیا اس فرمان پر آج سے ہی عمل درامت کیا جائے گا شاہی فرمان کے مطابق صبح نو سے شام پانچ بجے تک لوگوں کو گروں سے نکلنے کی اجادت دی جائے گی شاہ سلمان کا فرمان ہے کہ اتوار 26 اپریل سے 23 مئی تک مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح نو سے شام پانچ بجے تک جزوی طور پر ختم کر دیا جائے گا اور اگر مکہ مکرمہ کی بات کی جائے تو مکہ مکرمہ میں مکمل طور پر 24 گھنٹے لاکڈون رہے گا اور آس پاس کے علاقوں میں بھی لاکڈون رہے گا شاہی فرمان کے مطابق تجارتی سرگرمیوں کی بھی اجادت دی گئی دکانیں شاپنگ مالز اور تجارتی مراقض کھلیں گے دنیا بر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تداد 28 لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ دو لاکھ سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تداد 7 لاکھ 81 ہزار سے زائد ہے یوروپ میں ایک لاکھ سے زیادہ مواد ہو چکی ہیں جبکہ امریکہ میں متاثرین کی تداد 8.5 لاکھ سے بڑھ گئی برطانیہ کی دس فیصد عبادی کو کرونا وائرس متاثرین ہونے کا خدشہ لاحق آکسفورڈ یونیورسٹری کے پروفیسر کرس فورڈ فریزر کا کہنا ہے کہ تین سے لے کر دس فیصد تک کی عبادی کرونا وائرس سے متاثر ہوئی ہے جو کہ ساٹھ لاکھ افراد تک بنتی ہے دبائی نے رمضان کے لیے شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی اور کرونا کے پیش نظر اجتماعی افطار منع کر دی گئی جس کی وجہ سے سینکرو افراد کے بھوکے رہ جانے کا خدشہ لاحق اور پاکستان کی بات کریں تو پاکستان دوسرے کئی ملکوں سے کرونا وبا سے بہتر ہے پاکستان میں کرونا وبا میں متاثرین لوگوں کی تداد دوسرے ملکوں سے بہت کم ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کچھ دیر دوب میں رہنا بہتر ہے کیونکہ دوب سے کرونا کا رییکشن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ